بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکچر نمبر انیس میں ہم میر تقی میر کی غزلیات کا مشک کریں گے اور ساتھ میں خواجہ ہے دریلیاتش کا تعرفی نوٹ بھی پڑھیں گے مشک کا پہلا سوال ہے کہ پہلی غزل کا مطلع لکھے مطلع کسی نظم یا غزل کے پہلے شیر کو کہا جاتا ہے تو پہلی غزل کا مطلع ہے اشکاں کو میں کب نہیں آتا لہو آتا ہے جب نہیں آتا سوال نمبر دو ہے دوسری غزل کا مطلع لکھے مطلع سے مراد ہے کسی نظم یا کسی غزل کا آخری شیر کسی نظم یا کسی غزل کے آخری شیر کو مطلع کہا جاتا ہے تو دوسری غزل کا مطلع ہے کہے کیا جو پوچھے کوئی ہم سمیر جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے سوال نمبر تین ہے پہلی غزل کے قوافی لکھے قوافی قافیہ کی جمع ہے یعنی ہماواز الفاظ تو پہلی غزل کے قوافی ہے کب جب تب اب سبب بے سبب ڈب لب ادب سوال نمبر چار ہے دوسری غزل کی ردیف لکھئے تو دوسری غزل کی ردیب ہے ڈائریک قافیہ کے بعد کر چلے دوسری غزل کی ردیب ہے کر چلے چوتے مصرے میں بھی کر چلے چٹے میں بھی کر چلے آٹھویں میں بھی دوسویں میں بھی کر چلے مندرجزیل سوال نمبر پانچ ہے مندرجزیل الفاظ کی جمع لکھے سبب سبب کی جمع ہے اسباب دوا ادویہ اس کی جمع ہے ادویہ سجدہ کی جمع ہے سجود یا سجدے ادب کی جمع ہے آداب اور آہ کی جمع ہے آہے یا آہو سوال نمبر چھے ہے مذکر کو مؤنس اور مؤنس کو مذکر میں بدل کر جملوں کو دوبارہ لکھئے نمبر ایک ہے نوکر نے راجہ کو سلام کیا تو یہاں پر نوکر کی جگہ نوکرانی آئے گی اور راجہ کی جگہ رانی نوکرانی نے رانی کو سلام کیا ماں نے بیٹی کو نصیحت کی یہاں ماں کی جگہ باپ اور بیٹی کی جگہ بیٹا یعنی باپ نے بیٹے کو نصیحت کی ماں نے بہو سے پانی مانگا باپ نے دامات سے پانی مانگا مالی پودوں کو پانی دے رہی ہے مالن پودوں کو پانی دے رہی ہے حجن نے خادمہ کو انام دیا حاجی نے خادم کو انام دیا خواجہ حیدریلیاتی آتش کا تعرفی نوٹ پڑھتے ہیں خواجہ حیدریلی آتش ستر سو چون سٹھ ایسوی کو فیضاباد میں پیدا ہوئے فیضاباد بھی لکنو اور دہلی کی طرح علم کا گہوارہ ہوا کرتا تھا آتش کی زندگی کا زیادہ تر دورانیا لکنو میں گزرا انہیں دبستان لکنو کا نمائندہ شائر کہا جاتا ہے پہلے لیکچرز میں بھی بتایا جا چکا تھا کہ ایک دبستان دلی تھا یعنی دہلی کی شائروں کی جماعت اور دوسری جماعت جو تھی وہ لکنو کے شائروں کی جماعت تھی تو دہلی اور لکنو کی شائری میں یہ فرق تھا کہ دہلی کی شائری میں داخلیت تھی اور لکنو کی شائری میں خارجیت پائی جاتی ہے داخلیت سے مراد یہ ہے کہ داخلی مضامین یعنی غم درد بیان کرنا واردات قلبی بیان کرنا جبکہ لکنو کی شائری میں خارجی مضامین پائے جاتے ہیں خارجیت پائی جاتی ہے خارجی مضامین سے مراد ہے خسن و عشق کی باتیں بیان کرنا وہ مذہبی کے شاگرد تھے ان کی آزاد خیالی اور قلندری نے درویشی نے ان کے کلام میں اپنا رنگ دکھایا ہے ان کی شائری کی نمائی خصوصیت ان کی آتش بیانی ہے جسے لکنوی مزاج اور تہذیب نے پروان چڑھایا ترقی دی مگر اس کے باوجود ان کی اشعار میں بناوٹ نہیں پائی جاتی ان کی اشعار میں ہر لبز موتیوں کی طرح جڑا ہوا نظر آتا ہے انہیں حسن و عشق کی باتوں کو لکنوی انداز میں بیان کرنے کا فنخوب آتا ہے آتش کی زبان نہایت صاف سادہ اور سلیس ہے روا ہے اشعار کی بندش چست اور مزامین شوہ ہیں رنگین ہیں جوش اور جذبے نے لکنوی خارجیت کے ساتھ مل کر جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ خارجیت سے مراد خارجی مزامین ایک نئی انداز کو جنم دیا ہے ان کی شائری میں فقیرانہ اور آزادانہ شان پائی جاتی ہے وہ اپنے کلام میں تشبیحات اور استعارات کو تشبیح سے مراد کسی چیز کو کسی دوسری چیز کی معنین قرار دینا خوبی یا خامی کی وجہ سے کسی چیز کو کسی خامی یا خوبی کی وجہ سے کسی دوسری چیز کی معنین قرار دینا جبکہ استعارہ کسی چیز لفظ کسی لفظ سے حقیقی معنوں کی جگہ مجازی معنی مراد لینا اور حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیح کے تعلق کا آنا یہ استعارہ ہوتا ہے جس سے ان کے کلام کا حسن بڑھ جاتا ہے سوفیانہ روایت انہیں اپنے خاندان سے ورسے میں ملی تھی میراس کے طور پر ملی تھی یا باوجدات کی طرف سے ملی تھی اس کی اکاسی ان کی غزلوں میں خوب مل جاتی ہے ان کے کلام سے کسی قسم کی مایوسی کا احساس نہیں ہوتا بلکہ طبیعت میں شگفتگی اور مسررت خوشی پیدا ہوتی ہے آتش کو گزر اوقات کے لیے زندگی گزارنے کے لیے اود کے نواب کی طرف سے کچھ وظیفہ ملتا تھا وہ اسی میں قنات کے ساتھ سبر کے ساتھ زندگی بسر کرتے تھے ان کی شاگردوں میں سبا دیا شنکر نصیم اور نواب مرزا شوق بڑے مشہور ہے آتش نے غزل میں دو دیوان لکھ کے انہوں نے اٹارہ سو چیالی سیسوی کو وفات پائی اور لکنو میں دفن ہوئے سبا دیوان سبا دیوانی 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 د